وہ سکلز مجھے نہیں پتا تھیں جو کہ ایک آن لائن ٹیچنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں ایک بچہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور ایک جو سات سمندر پار بیٹھا ہے تو دونوں کے پڑھانے کے انداز میں فرق ہے ہم لوگ یا دین کے ہو کے رہ جاتے ہیں یا دنیا کی ہو کے رہ جاتے ہیں کامیاب لوگ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو جدید اسباب کو اپناتے آگے بڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن ٹیچرز جو ہیں وہ کوئی الگ مخلوق ہیں وہ جو دین کی تعلیم دیتے ہیں تو ان کا منو سلوہ تو جو ہے وہ آسمان سے آ رہا ہے اور ان کے کوئی فیس وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے اسی سبیل اللہ جو ہے وہ کام کریں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزٹم میں ایک نئے انٹریبیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد ناظرین آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ایک آن لائن ٹیچر ہیں سپرا سکول کے نام سے ان کا ادارہ ہے ڈسٹرک چکوال سے ان کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یوٹیوب پہ لوگوں کو قرآن ٹیچنگ سکھاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انگلیش ٹریننگ کورسز بھی کرواتی ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ یہ آن لائن ٹیچنگ کی طرف ان کا رجحان کب اور کیسے ڈیویلپ ہوا کب یہ آن لائن ٹیچنگ کی طرف آئیں اسلام علیکم میم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں والیکم السلام میم مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ ایک خاتون کے لیے پڑھانا اور پھر اتنے مختلف شعبوں میں جا کے ایک طرف قرآن پڑھانا پھر انگلیش لینگویج کی ٹریننگ دینا اور آن لائن یوٹیوب چینل پہ یہ اتنا کرییٹیو آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں سر کاسم علی شاہ کا آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا تو آئیڈیا کے آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں چونکہ آن لائن قرآن ٹیچر تھی تو مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوتا تھا کہ شاید ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایک پرفیکشن آ جاتی ہے وہ مجھے نہیں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تھی تو دو آزار اٹھارہ میں جب میں نے یہ کورس کیا آن لائن انگلیش ٹریننگ کا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ مجھے میری پرفارمنس دن و دن اچھی ہو رہی ہے اور چونکہ بچے جو ہیں وہ ابراڈ کے ہیں تو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں مشکل ہوتی تھی تو اس لیے میں نے جب یہ کورس کیا تو الحمدللہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوا پھر اسی اکیڈمی کی تھروں سپرا سکول کے تھروں جو ہے وہ لیڈیز جو سیکشن ہے ان کی جو ہے وہ ٹریننگ میں کروانا شروع ہو گئی ماشاءاللہ سے اب آٹھاں بہت چل رہا ہے الحمدللہ جو ہے جن لوگ نے بھی میرے ساتھ یہ ٹریننگ کی ہے بہت سیٹسفائیڈا اور اپنے کام میں بہت آگے گئے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو ہے مجھے خود کو اچھا لگا اس لیے میں نے سوچا کہ میں دوسروں کو تک بھی یہ پیغام پہنچوں یہ جو سپرا سکول ہے آپ کا یہاں پہ فیزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں یا صرف آن لائن ہی آپ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں یہ ایکچولی آن لائن اکیڈمی ہے جو سار عمر سپرا صاحب جو ہیں وہ ان کے آنر ہیں اور وہ میل سیکشن کو جو ہیں ان کے جو ہیں ہیڈ میں اور فی میل سیکشن کی ہیڈ میں ہوں الحمدللہ یعنی وہاں پہ ٹیچرز آتے ہیں اور ٹیچرز آکے اپنے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آن لائن جو ان کا سیکشن ہوتا ہے یا جو ان کی کلاس ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے جی مطلب بزائر جو ہے یہ آن لائن اکیڈمی ہے یہ آن لائن اکیڈمی ہے اور آن لائن ہی ہمارا کام ہے مطلب فیزیکلی کوئی ایسا طرح نہیں ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن ٹیچنگ کے ساتھ آپ انگلیش کے کورسز بھی کرواتی ہیں آپ نے جب اس کام کا آغاز کیا تب کیا صورتحال تھی کس طرح آپ نے شروع کیا وہ سارا سفر کیسا رہا جی جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تھی کہ وہ سکلز مجھے نہیں پتا تھیں جو کہ ایک آن لائن ٹیچنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں جیسے کہ ایک بچہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور ایک جو سات سمندر پار بیٹھا ہے دونوں کے پڑھانے کے انداز میں فرق ہے تو اس کے لیے سکلز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ باقی ماشاءاللہ سے تجوید القرآن تفسیر القرآن سب کچھ سیکھتے ہیں لیکن دنیاوی لحاظ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ پیچھے ہیں مطلب ہمیں سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس لیے یہ ایک ماہ کا کورس ہے اور اس میں پورا پیکیج ہے آپ کو ساری سکلز سکھائی جاتی ہیں میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی امپورٹنٹ سکلز ہیں جو آپ کے خیال میں اگر خواتین ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہی ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں یا آن لائن کام کریں لوگوں کو پڑھائیں یا جتنے بھی ٹیچرز خاص طور پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ بتائیں کہ کون سی سکلز آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ آپ تو پریکٹیکل اس کام کو کر رہی ہیں میں تو صرف یہی پتہ ہے کہ ایک آپ کا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے اور اس پر آپ نے ویڈیو بنانی ہے لیکن ٹیکنیکل سکلز اس میں کیا کیا انوالو ہیں جی اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ اس لائن میں آتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے اس کے لیے پروفیشنل ہونا پڑا گیا یعنی کہ اس کورس کا جو مین مقصد ہے نا کہ وہ ایک روایتی کاریا اور روایتی کاری کو پروفیشنل کاریا اور پروفیشنل کاری بنانا ہے تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے تو جو سب سے جو مین میں میں سمجھتی ہوں کمیونیکیشن سکل کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک بچہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے جو ساتھ سمندر پار بیٹھا ہے اور وہ آپ کا ہم زبان بھی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کورس میں کمیونیکیشن سکل کے بہت عدد طریقے سکھائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کی اہمیت کون نہیں واقف اس سے تو ہمارا اصل میں نظام تھوڑا اس طرح کا ہے نا انفورچنیٹلی کہ ہم لوگ یا دین کی ہو کے رہ جاتے ہیں یا دنیا کی ہو کے رہ جاتے ہیں تو اس کورس سے یہ ہے کہ آپ کو دونوں چیزوں میں بیلنس کرنا یعنی کہ کامیاب لوگ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو جدید اسباب کو اپناتے آگے بڑھتے ہیں تو اگر ہم لوگ دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے تو اس لیے جیسا کہ ہمارا جو ابرارڈ کے بچے ہیں یا ہمارے پاکستانی بچے ہیں وہ قرآن سے دور ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم انہی میڈیمز کو استعمال کر کے جن کو بچے آج کل ہر وقت بچے جو ہے وہ انٹرنیٹ کا استعمال کریں تو انہی میڈیمز کو ہم استعمال کر کے ان کو دین سے قریب کریں تو اس لیے اس کو اس کورس میں جو ہے وہ بہت ہی مطلب اس طرح پرفیشنل انداز میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو اور آپ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ دین سے اور قرآن سے نزدیک کریں میم میں نے جب آپ کے بارے میں ریسرچ کی تو مجھے یہ پتا لگا کہ آپ نے بے شمار ایسے کورسز انٹرڈیوز کروائے ہیں جن کے نام بھی بڑے وہ موڈرن ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ان ناموں کے بارے میں بتائیں کہ وہ ترمنالوجیز آپ نے کیوں یوز کی اور آپ ابھی کرنٹلی اپنے ادارے میں کون کون سے کورسز کروارہی ہیں جی اس میں جو ہے نا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے گیمیفیکیشن گیمیفیکیشن میں یہ کہ ہر انسان جو ہے نا بحیثیت انسان ہونے کے ناتے ہمارے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اپریشیٹ کرے کوئی ہمیں سراہے تو اگر آپ بچوں کو موٹیویٹ کریں گے تو بچے جو ہے وہ آپ کی مطلب خوش ہوں گے اور وہ جو ہے وہ آپ کے اور زیادہ آپ سے اٹیچ ہوں گے اس لیے جو ہے اس میں جو ہے بچوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا ان کو کلر فول سٹارز دینا کچھ ایسے مخصوص جملے سے کھانا جو بچوں کو جو ہے وہ جب ہم بولتے ہیں تو بچے جو ہے وہ زیادہ مطلب سٹوڈنٹس زیادہ خوش ہوتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ جملے آپ بتائیں جو آپ بچوں کو اپریشیشن کے لیے کہتی ہیں تاکہ یہاں پر بھی جو ٹیچرز ہمیں سن رہے ہیں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی پتا چلے کہ بچوں کو کس طرح اپریشیٹ کرنا چاہیے ہاں جی وہ بس کچھ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اتنے کوئی خاص تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سٹائلس طرح ہونا چاہیے نہیں کہ آپ کا ایک ایک سٹائیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کے اندر جیسے کہ جب سٹوڈنٹس بہت اچھے طریقے سے جب آپ کو کرتا ہے پرفارمس دکھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ویری گوڈ براو اور یو آر ویری انٹیلیجنٹ تو اس طرح کے کچھ مقصود جملے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلر فول سٹارز دینا بچوں کو اور ان کو ٹروفیز دینا اور اس طرح کر کے ہم بچوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ٹیچرز کو بھی ہم اپنے کورس میں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح بچوں کو اپنے ساتھ اٹیج کرنا ہے میں بلکل آپ نے صحیح بات کی بلکہ ہمارے ٹیچرز کو شاید اس بات کا نہیں پتا یا بہت سارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ جو اپریشیشن ہوتی ہے یہ ایک فیول کے طور پر کام کرتی ہے اور ڈرائیف کرتی ہے انسان کو اور وہ پھر مزید کامیابی کی طرف جاتا ہے میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ادارے کا اوبرال ویجن کیا تھا اور ابھی یہ پروجیکٹ کون کون سے پہ کام کر رہے ہیں ہمارے ادارے کا جو اوبرال سپرا سکول کا جو ویجن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے بچوں کو قرآن کے نزدیک کرنا ہے دین کے نزدیک کرنا ہے اور وہ پرانا طریقہ جو ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے ہم نے روایتی کاری اور روایتی کاریاں نہیں بننا بلکہ ہم نے پروفیشنل بننا ہے اور ہم نے انہی میڈیمز کو استعمال کر کے جس کو آج کل بچے استعمال کر رہے ہیں ان میں ہی ہم نے آگے جانا ہے تو اس میں جو ہے وہ آج کل ہماری اکیڈمی جو ہے ماشاءاللہ سے اکیڈمی کی ایسی ویڈیوز جو ہے ہم آپ اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں جو ہے وہ ورچوال ریالیٹی کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ آنے والا دور جو ہے اس میں جو ہے وہ یہی طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جائے گا تعلیم کے اور اس کے علاوہ ایجوٹینٹمنٹ ایجوٹینٹمنٹ سے مراج یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ تفریح یعنی ہم اپنا جو ہمارا تعلیم دینے کا انداز ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جیسے کہ ہم اپنے کورس میں اکسرچ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ جیم کا بیلی بہت بڑا ہے وہ بہت زیادہ کھاتا ہے ایکسرسائز نہیں کرتا اور اسی طرح با تا تا جو ہے وہ ایک پوری فیملی ہے یہ سسٹرز ہیں اسی طرح جیم ہاں ہاں جو ہیں یہ بھائی ہیں آپ اس میں اس طرح کیا مثالیں دیکھیں نا تھوڑا فن کریئیٹ کرتے ہیں ہیومر یعنی کہ پڑھانے کے انداز میں ہیومر کو لے کے آنا تو یہ جو ہے اس طرح بچے جو ہے وہ بہت انجوائی بھی کرتے ہیں پوئیم کے انداز میں حروف تحجی پڑھاتے ہیں اس طرح بچے بہت زیادہ انجوائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انٹرٹین بھی ہوتے ہیں اور ساتھ سیکھتے بھی ہیں میں مجھے یہ بتائیے گا خواتین کے لیے ایک خاتون کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے آن لائن کام کرنا یا کوئی بھی کام کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی منیج کرنا کیا آپ کو اس حلسلے میں کوئی مشکلات پیش آئیں جی جی میں ایکچولی جو ہے وہ ٹیچنگ بھی کرتی تھی اور میں سکول جاتی تھی تو مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی تو پھر میں نے ٹیچنگ چھوڑ دی لیکن یہ ہے کہ یہ جو آن لائن ٹیچنگ کا کام ہے یہ خواتین کے لیے بیسٹ پروفیشن ہے بہترین پروفیشن ہے خواتین گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دیتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے وہ گھر بھی منیج ہو جاتا ہے بچے یعنی جب ایک عورت جب باہر نکلتی ہے تو گھر کو سیکریفائز کرتی ہے بچوں کو تو بہت کچھ اس کو دیکھنا پڑتا ہے تو جب وہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی ارننگ کر سکتی ہے تو اس سے زیادہ اور بڑی بات آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے میم فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے خواتین کو ہیلپ کرنے کے لیے یا بچوں کے بچیوں کے سکلز کو ڈویلپ کرنے کے لیے آپ مزید کون سے پروگرام پر کام کر رہی ہیں ڈیزائن ان کو کرنا چاہتی ہیں کیا پلان آپ کا جی الحمدللہ میرا جو ہے نا زیادہ جو مطلب مجھے زیادہ جو میرا جو ارادہ ہے وہ اس آن لائن ٹریننگ میں ہی ہے کہ میں جو ہے نا خواتین کو جو ہے یہ ٹریننگ والا کام جو ہے وہ یہ اس کو ہی جاری رکھو اور یہ ہے کہ اس میں ماشاءاللہ سے میرے پاس بہت ساری سٹوڈنٹس آئیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان سے بلکہ انڈیا سے بھی ماشاءاللہ سے میرے پاس سٹوڈنٹس آئیں ہیں اور وہ کورس کر رہی ہیں ابھی بھی ہمارا کورس چل رہا ہے اور ماشاءاللہ سے میری کتنی سٹوڈنٹس ہیں مجھے یہ کہتو ہی فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج وہ اپنی اکیائیڈمیز رن کر رہی ہیں اور آج وہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ جوبز پروائیڈ کر رہی ہیں اور کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو یہ مجھ سے مجھے بتاتی ہیں کہ ہم نے جب سے آپ کا کورس کیا تو ہمیں اتنے بڑے ادارے میں جوب مل گئی اور ماشاءاللہ سے وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے اپنی اپنی فیلڈ میں اگر وہ قرآن ٹیچر ہیں تو وہاں پہ بھی وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور اگر وہ کسی اور فیلڈ میں ہیں تو وہاں پہ بھی اپنا کام بہت اچھے سے جو ہے وہ سار انجام دے رہی ہیں مہم آپ کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس کو آپ بڑی کامیابی سے چلا رہی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ اس میں آپ کون کون سی کورسز کو اپلوڈ کرتی ہیں اور اس کے ذریعے کیا سکھا رہی ہیں بیسکلی یہ جو میرا جو یوٹیوب چینل ہے یہ یہی ٹریننگ کے حوالے سے میں لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی جو ہے وہ ٹیچنگ کا بھی جو ہے وہ سکھانے کا کام ہے میرا اس کے ساتھ موٹیویشنل ویڈیوز بھی ہیں الحمدللہ اور اسی طرح جو ہے وہ چینل جو ہے اس پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں مہم کاسم علیشہ فاؤنڈیشن اور اس کے کام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کاسم علیشہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں بہت عرصے سے ان کو فالو کرتی ہوں اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اس کام میں ترقی دے میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر میں ہماری یوت کو یا خواتین کو یا کوئی بھی میسج ایسا جو آپ دینا چاہیں جو آپ اپنے دل سے کوئی بات کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں جی آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی جیسے کہ یہ جو میں نے مطلب یہ جو میرا ایکسپیرینس ایس میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ قرآن ٹیچرز کے حوالے سے کہ پاکستانی لوگوں کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن ٹیچرز جو ہیں وہ کوئی الگ مخلوق ہیں اور ان کا تو جو وہ پڑھتے ہیں یا وہ جو دین کی تعلیم دیتے ہیں تو ان کا منو سلوہ تو جو ہے وہ آسمان سے آرہا ہے اور ان کے کوئی فیس وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے وہ سی سبیل اللہ جو ہے وہ کام کریں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے میں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ان لوگوں کی بھی اسی طرح اخراجات ہے جس طرح ایک عام آدمی کی ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ قرآن ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں یہ جو دینی طبقہ ہے ہماری دینی بھائی ہیں ان کی رسپیکٹ کریں اور دینی بھائیوں سے اور بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو وقت اور حالات کے مطابق چینج کریں اپنے اندر جو ہیں وہ تبدیلی لے کے آئے نئی زبانیں سیکھیں انگلیش کورسز کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اس دین کے پیغام کو جدید انداز سے جو ہے وہ آگے پہنچا سکیں بہت بہت شکریہ سبین اقبال صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کا ادارہ یعنی سپرا سکول جس کے ساتھ یہ منسلک ہیں وہ کس کس طرح سے آن لائن ٹیچرز کو پرموٹ کر رہا ہے اور کس طرح سے آن لائن قرآن کلاسز کرواتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انگلیش کورسز کی ٹریننگ دے رہا ہے اس کے بارے میں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ